السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پانچ مارچ دو ہزار بائیس ہے اور میں سید جواد حسین شاہ ترمزی آپ سے مخاطب ہوں میرے اس مخاطب ہونے کا مقصد آپ کو ہماری آنے والی جو ایک لکچرز کی سیریز ہے اس کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے جو کہ حضراتِ گرامی قدر اہلِ بیت کے مختلف ہستیوں کے بارے میں ہوگی اور پیر بابا رحمت اللہ علیہ اور ان کے جو فرزندان میں سے جو بڑی بڑی نامی گرامی شخصیات گزری ہیں ان کی سوالِ حیات اور ان کی تاریخ کے پر محبنی ہوگی اور اس کے پیچھے بیگراؤن یہ ہے کہ اس بار جب 26 اور 27 وزکو فروری کو میں پیر بابا رحمت اللہ علیہ کے 452 عرص مبارک میں شریک ہوا تو پچھلے عرصوں کے تجربے سے مجھے یہ انجازہ ہوا کہ وہاں پر جو مقررین ہیں وہ ظاہرین کو اہلِ بیت کی تاریخ اور بالخصوص پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی سوانِ حیات اور ان کے افکار اور ان کے فرزندان اور ان کی اولاد میں سے جو نامور شخصیات گزری ہیں ان کی افکار کے بارے میں اس طرح کی آگاہی فراہم نہیں کر رہے اور وجہ اس کی یہ ہوئی کہ جو لوگ اس بارے میں علم رکھتے ہیں وہ سٹیج پر سے خطاب نہیں فرماتے اور جو سٹیج سے خطاب فرماتے ہیں وہ اس بارے میں آگاہی نہیں رکھتے تھے تو اہلِ بیت کا ذکر اور پیر بابا رحمت اللہ علیہ کا ذکر چند ناروں تک محدود تھا تو اس وجہ سے مجھے میں نے اس بار وہاں جو منتظمین تھے ان سے درخواست کی کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیں مگر وہ وقت انہوں نے وعدہ تو کیا لیکن کسی سبب سے اور وقت کی قلت کی وجہ سے وہ وقت نہیں دستیاب ہو سکا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیعت شاہد یہی تھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم ایک ویڈیو لیکچرز جو ہیں وہ اس بارے میں ریکارڈ کروائیں کہ جس میں ہم وہ تمام معلومات جو کہ میں وہاں پر مختصر وقت میں مختصرا اختصار کے ساتھ پیش کرنا چاہتا تھا وہ میں ان ویڈیوز میں زیادہ کھل کر اور تفصیل کے ساتھ پیش کروں تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ان معلومات سے ہماری ان باتوں سے مستفید ہو سکیں گے تو یہی اس کے پیچھے مقصد ہے اور یہی اس کے پیچھے مداہ ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر شیئر کریں اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں اور جو کمی اور کتاہی ان میں دیکھیں تو وہ آپ جو ہے وہ اس کی نشاندہ ہی کریں والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ